السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت برادلی فرپرٹیز اور میں موجود ہوں اس وقت پارکیو ہاؤزنگ سوسائیٹی ملتان روڈ کے اوپر جو کہ وی این ڈیویلپرز کا ایک بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے سو آج پارکیو کے اندر پانچ پانچ مللہ کے بیسیکلی دو پیر ہاؤزیز ہیں جو کہ فارس شیل ہیں اور برینڈ نیو ہاؤزیز ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی ویرز ہیں وہ اس کھر کو دیکھیں ہیں اور اگر آپ اس گھر کو خریدنا چاہتے ہیں یا اس کی کوئی بھی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پہ ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فردر ڈیٹیلز آپ ہم سے لے سکتے ہیں سو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے سریٹ آور بیو کی تو آپ اس کا سریٹ آور بیو لیں سب سے پہلے سو ماشاءاللہ اس گلی میں آلموس تقریباً ایٹی پرسن جو ہے وہ گھر بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں سو ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں گھر کے وزٹ کی جانے تو سب سے پہلے آپ گھر کا جو فرنٹ ایلیویشن آپ اس کو اپنی اس کو ویو کریں اس کا سو جیسے ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بہت خوبصورت ایک گیٹ دیکھنے کا ملتا ہے اس کو بلیک اینڈ گولڈن قلر کا انہوں نے ٹاچ دیا ہوا ہے اینڈو سی کے بعد جب آپ گھر کے کار پورچ کے اندر بیسی کلی انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت انہوں نے یہاں پہ کار پورچ کو حلکے پراؤن کلر کے اندر ڈیزائن کیا ہوئے سو تو ویرز اگر ہم کار پورچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے سٹریٹ فوروڈ اگر دیکھیں تو آپ کو مین انٹرس گیٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے کے ساتھ اگر لیف سائٹ پہ آپ بات کریں تو آپ کو ایک جو ڈور ہے یہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے آپ کو اپر فلور کے ساتھ فرس فلور کے ساتھ جس کا ایک راستہ آپ گیراج سے بھی جاتا ہے اور اگر دوسرے راستے کی بات کریں تو وہ ٹی وی لاؤن سے بھی انٹرس ہوتی ہے اس کی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کا جو مین انٹرس ڈور ہے اور سٹیٹس والا ڈور ہے اور انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ہے اور براؤن کلر کے اندر اس کو ڈیزائن کیا ہے سو تو ابھی ہم آپ کو اس گھر کا جو مین انٹرس گیٹ ہے وہ آپ کو بند کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت اتنا ایک لک دیتا ہے اور اگر ہم اس گھر کے ڈرائنگ ڈروم کی بات کریں تو ڈرائنگ ڈروم کا بھی ایک دروازہ جو ہے کار پورچ میں نکلتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈرائنگ ڈروم کا جو دروازہ کتنی خوبصورتی سے اس دروازے کو ڈاک کلر کے اندر ڈیزائن کیا ہوا ہے تو ویورز اگر ہم آپ کو اس گھر کا مزید وزٹ کروائیں تو اگر آپ ڈرائنگ ڈروم کی بات کرتے ہیں تو ڈرائنگ ڈروم میں جو ڈرائنگ ڈروم ہے وہ ٹی وی لونٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ڈرائنگ ڈروم کا اگر آپ فلور کی بات کریں تو ماشاء اللہ وائٹ اور ہل کے گری قرر کے اندر گری قرر کے اندر ٹائلز کے استعمال ہوا یہاں پہ اور والز کے اوپر انہوں نے یہ ڈیزائن بنا کر اس کے اوپر انہوں نے اس کے درمیان میں جو ہے وہ وال پیپر کا استعمال کی ہو جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں سو اسی کے ساتھ اب آپ انٹر ہوتے ہیں ٹی وی لانج میں جو کہ ڈرائنگ روم کے ساتھ کنیکٹ ہے تو سی میلز ڈیزائن جیسا انہوں نے ڈرائنگ روم میں بنایا ہے تو سی میلز ڈیزائن وال کے اوپر انہوں نے ٹی وی لانج کے اوپر بھی بیسیکلی بنایا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اسی کے ساتھ آپ ایل ایڈی پیلن کی بات کریں تو وہ بھی بہتی خوبصورتی سے وہاں پر وڈ کا استعمال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت ڈرک اللہ کے اندر ہیں انہوں نے ڈیزائن کیا ہوئے اور روف سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹس میں کتنی خوبصورت ایک آپ کو لک پروائیڈ کر رہی ہے سو تو ویورز ابھی ہم اپنا گرانڈ فور کے جو فرس بیڈروم ہے ہم آپ کو اس کا وزیٹ کرواتے ہیں کہ آپ اس گھر کا بیڈروم ہے اس کا وزیٹ کریں اور دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی سے اس بیڈروم کو بھی لائٹ کلر کے اندر ہیں انہوں نے بیسکری ڈیزائن کیا ہوئے اگر آپ اس گھر کا وزیٹ کروی جانجا ہوں تو اگر آپ اس گھر کا بیڈروم دیکھیں تو بہت خوبصورت انہوں نے یہاں پر ونٹی بنائی ہوئی ہے اور نیچے بہت خوبصورت تائل کا استعمال ہوا ہے اور اگر بات کریں اس کے جو والز ہیں تو بہت خوبصورت ڈبل ڈیزائن کے اندرے ہیں انہوں نے وال کا بہت خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے تو ویئرز ابھی ہم بڑھتے ہیں اس گھر کے کچن کے جانب اور آپ کو اس گھر کا جو کچھن ہے اور دکھاتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی اس کے اس گھر کے کچن کو ڈیزائن کیا ہوا ہے یہاں شیلف پر انہوں نے بلیک ڈرک کلر کا استعمال کیا ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے اپنا کیوکنگ رینج کی تو وہ بھی انہوں نے کینیون کا کیوکنگ رینج کا استعمال ہوا یہاں پہ تو ویئرز ابھی ہم بڑھتے ہیں اس گھر کے اوپن سپیس کی جانب جو کے بلکل کچن کی بیک سائٹ پر بنایا ہے جو کے پارکیو کے بائی لاز کے مطابق ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر انہوں نے یہاں سے وینٹیلیشن کے لیے جو کے اپنا کچن کو وینٹیلیشن مل رہی ہیں سیکنڈ ٹو وینٹیلیشن ہے وہ آپ کے بیڈروم کو مل رہی ہے تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خلی وائٹ کے اندر انہوں نے اس کو بنایا ہوئے سو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آپ کو فس فلور پہ لے کے ساتھ ہیں اور آپ کو فس فلور کے وزٹ کرواتے ہیں فس فلور پہ جانے سے پہلے اگر ہم بات کریں آپ اس کی سچیرز دیکھیں تو ماشاءاللہ ڈبل ڈیزائن کے اندر انہوں نے فس فلور کو جو سچیرز ہے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اگر رائٹ سیٹ پہ بات کریں تو انہوں نے آپ کو یہاں پہ میٹل کی گریل کا استعمال ہوا ہے سو تو وی ایرز یہ اس خر کا فس فلور ہے اگر ہم فس فلور پہنٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کوئیلی ڈی پینل بیسیکلی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بہت خوبصورت کر کے انہوں نے یہاں پہ ڈیزائن کیا ہوا ہے ایڈیزی کے ساتھ انہوں نے اپن کچن بھی دیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ اس کی لک اپنی دے رہے ہیں سو تو وی ایرز اب ہم آتے ہیں اس کے فس فلور کے دو بیٹروم ہیں انہوں نے اسے ایک رائٹ شایٹ کے بیٹروم ہے اب ہم آپ کو اس کا ویجٹ کروا رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ کلر کے اندر بیٹروم کا بھی انہوں نے بیٹروم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اینڈیزی کے ساتھ انہوں نے بہت خوبصورت وارڈروب بسیقلی بنائی گیا ہے ابھی وارڈروب کے بلکل ایک پیپر لگا ہوا ہے جس کو انہوں نے اتارا نہیں ہے لیکن اس کے نیچے جو گریش ہے اس کی ماشاءاللہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے اینڈیزی کے ساتھ اگر ہم بات کریں اس گھر کے واشروم کی اس بیٹروم کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹی بہت خوبصورت کر کے انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہے ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس گھر کے ٹیرس پر جا کے جان صاحب اس کو پاپر اس کا ویویو لے سکتے ہیں سو تو ویرز ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں فرس فلور کا جو دوسرا بیڈروم ہے ہم آپ ہی اس کا ویزٹ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ دور کو دیکھیں تو بہت خوبصورت ڈارک کلر کا اندر اس دور کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اگر اسی کے ساتھ بات کریں تو آپ وارڈ روپے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اگر وال کے بات کریں تو وال کے پر انہوں نے وال پیپر کا استعمال کی ہو جو کہ اس کمرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ اس کھار کے اس روم کی سیلنگ دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیلنگ ہے اور ایڈزائن کیلئے ہیں تو ویرز یہ اس پیڈروم کے ساتھ اچھا ہے جو واش روم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہت خوبصورت ڈبل کلر کے اندر واش روم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اپنے اپنے ایک ڈیزائن میں آپ کو اپنی خوبصورتی دے رہی ہے تو ویرز اب ہم چلتے ہیں اس گھر کے سیکنڈ فلور پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سیکنڈ فلور میں کتنی سپیس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ فلور پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک پراپر ایک وال کے اوپر یہ وال پیپر میں ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سو تو ویرز یہ اس گھر کے ممٹی ہے چھاتے والا روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم کلر کے اندر لائٹ کلر کے اندر اس روم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے انہوں نے اور روف سیلنگ بھی آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک اٹیچ واش روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل قدر کھندر انہوں نے واش روم کو بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے سو تو ویرز اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس گھر کی روف کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی وائٹ گھر کے روف ہے اور دیکھیں کہ لوگوں نے نیچے اس کا نہیں لگایا ہوتا ماربل لیکن انہوں نے ماشاء اللہ سے یہاں پہ نیچے ماربل لگایا وہ جو کہ اس کی صفائی جو ہے وہ ہر وقت برقرار رکھے گا سو تو ویرز اگر آپ اس گھر کو خرید کریں اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز مزید لینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیو ہمارے کونٹیکٹ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر مزید بات کریں تو دوسرا گھر ہے وہ بھی سیم ہے اسی طرح انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور یہ بیسیکلی پیر ہاؤزیز ہیں آپ اگر سنگل ہاؤز بھی لینا چاہتے ہیں تو انشاءالہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا لیکن آپ کو ہم سے رابطہ لازمی کرنا پڑے گا اپنے مزید کو اجازت دیجئے گا اور جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر لازمی کریں اپنے مزید کو اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ